نیو ریلائٹ اپٹیکلز این کمپیٹر آئیز آئی کلینک ہمارے یہاں سروجنی ہسپیٹل کے آئی سپیشلیس ڈاکٹر ایویلیبل اپنی آنکھوں کا مفت مائنہ کروائیے جی ہاں سنگلاسز نائنٹی نائن آن ورز اینی نمبر گلاسز اسلام علیکم ماظرین سیوریچ نیوز سچ کو رکھے آپ کے آگے اسماعیل ہانیا کی شہدت پر مولانا جعفر پاشا نے ایک اپنا بیان جاری کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ ہم حسینی ہیں اور ہم حسینی بھی ہیں حسینی اس لحاظ سے کہ جو حسین کے دوست وہ ہمارے دوست جو حسین کے دشمن وہ ہمارے دشمن ہم دو توک الفاظ میں کہتے ہیں آج بھی رکھی آپ ہر ایک یہ لوگ یہ عادتی رہتی جیسا معلوم ہوتا باز لوگ کی بھولاک کے دخواہ دینا آج کیا ہے ہانیا کے بارے میں آتا ہے نا اسماعیل ہانیا بولائے اپنے گھر میں بیٹھائے اور پھر اس دیافت کی کیسی کرے دیکھ لئے مگر یاد رکھو اے اس بہادر کی جان جانے سے سو بہادر اللہ پیدا کرے تم یہ سمجھ رہے ہیں تم نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے نشے میں کو تعلق نہیں پائمانے اے تم یہ سمجھ رہے ہیں ایک اسنا اسماعیل ہانیا کو مارکے تم یہ جل چیت لیں گے ارے نادانو ارے بے خوفو ایک منافق ہے تو دوسرا کافر ہے ماننے والا یہ خوم جو ہے کسی کے ساتھ وہ نہیں کی بھروسہ نہیں کی کسی پہ یعنی کیا چاہیے ان پہ اعتماد نہیں کر سکتے ہوں اس لئے اللہ کے ہمارے بجوہوں نے کہا خوفی لایوفی یہ جتنے خوم ہے نا بھروسہ کے خابنی ہیں کب کس کو ہاتھ دیں گے کہاں سے کھا لے کہیں گے نہیں مال آج بلا کر اپنے وطن میں اپنے شہر میں اپنے ملک میں ایک بہتدر کی ایک عبادہ ایک حافظ یعنی اس کی قرآن کو میں نے سنا اور مولانا سجاد نمانی صاحب نے جو اس کو تفسرہ کیا ہے اور یہ شہادت کے بارے میں جو بیان دیا ہے یا بیان کیا ہے سننے کے خابل آج تکلیف ہوتی ہم لوگا ہمارا نسل کی در جاری ہم کو خود پتہ نہیں ہے آج اپنے نسلوں کی حفاظت کرو میرے عزیز دوستو بہت تکلیف ہوتی ہے آج پلسکین اگر آپ کو نہیں ہو رہی ہے تو خدا رہا اپنے دلوں میں تکلیف پیدا کرو احساس پیدا کرو کیوں وہ مجاہد ہے میرے آپ کے ایسے کھانے پینے والے نہیں ہیں وہ مجاہد ہے اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا رہے ہیں پھر بھی اللہ اکبر کہہ رہے ہیں وہ مجاہد ہے کہ اپنے خربانیوں کو خروں کو لکھتے پٹھتے دکھ رہے ہیں پھر بھی کہیں حضم اللہ نعم ملوکیل آج ہم لوگ کا کیا ہے دوشونے پر سو رہے ہیں بریانیاں کھا رہے ہیں دعوتوں میں تو ہمارے لوگ اتنے آگے بڑھ گئے ہیں کھانے پینے میں کہ وہ کھانے پینے کی وجہ سے عبادتوں میں دلنے لگ رہا عبادتیں چھوٹ جا رہی ہیں میرے عزیز دوستو میں ایک انوال نے کہایا تھا ایک طرف میں چلا گیا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ادا کرنے والا بنائے اور دین حق کے لئے اپنے آپ کو خربان کرنے والا بنائے اور ہم کو ایمان پر اللہ خاتمہ بالخیر کرے نیو ریلائٹ اپٹیکلز این کمپیٹر آئیز آئی کلینک ہمارے یہاں سروڈنی ہسپیٹل کے آئی سپیشلیس ڈاکٹر ایویلیبل اپنی آنکھوں کا مفت مینہ کروائیے جی ہاں سنگلاسز 99 آنوار اینی نمبر گلاسز پرم 250 آنوار کونٹائک لینسز اینی کلر روپیز 99 آنوار جو حضرات ساٹھ سال کی عمر سے زیادہ ہے حج اور عمرہ جانا چاہتے ہیں ان کے لئے بیلکول فری نمبر گلاسز فری ہوم ڈیلیوری اور فری آئی چیکپ نیو ریلائٹ اپٹیکل تلاب کٹا مین روٹ اپوزیٹ تو بابا بہت دین ترغہ موبائل 9848392127 خبر ہے شہر کی خبر ہے گاؤں کی خبر ہے ساری دنیا کی 7H News پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے 7H News